ہندی کو راشتی بھاسا کا درجہ بھلے ہی نہ ملے لیکن جلد ہی ہندی کی پہچان ایک دیش ایک بھاشا کے روپ میں ضرور ہوگی وہ اس لئے کیونکہ ہندی پر بھارت سرکار قانون لانے کی تیاری میں ہے قانون کے ذریعے سرکار آنے والے ورشوں میں ایک دیش ایک بھاشا کے مہتوں کو ریکھانکت کرے گی یہ فیصلہ موڈی سرکار کے اب تک کے فیصلوں میں شامل ہونے والا ایک بڑا فیصلہ ہوگا چونکہ ہندی کا دیش کے کئی راجوں میں ویروت کیا جاتا ہے جانکار بتاتے ہیں کہ الگ الگ بھاشاوں کے آدھار پر راجوں کا بٹوارہ ہو گیا حالانکہ دیش کے ادکتر راجوں میں ہی نہیں ہندی کی پہچان وشو اس طرح تک بنی ہوئی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ موڈی سرکار کا بھارت میں ہندی پر خاصا زور ہے بتایا جاتا ہے کہ موڈی سرکار کا ستر فیصلی ایجنڈا ہندی میں ہی تیار ہوتا ہے اتنا ہی نہیں مانا جا رہا ہے کہ ہندی کوراشتری اس طرح پر استحاپت کرنے کے لیے دیش کے اسم میگھالے مڈیپور میجورم ناغالین ٹپورا سککیم ارونانچر آدھی راجوں میں بائیس ہزار سے ادھک ہندی سکھشکوں کی بھرتی کی گئی ہے بے شک اس سے ہندی کو نئی پہچان ملے گی موڈی سرکار کا ماننا ہے کہ سرکار کو چلانے کا مادھیم ہی آدھکارک بھاشا ہے اس سے نشت روپ سے ہندی کا مہتو بڑھے گا سرکار مانتی ہے کہ آدھکارک بھاشا کو دیش کی ایکتہ کا مہتپون حصہ بنایا جائے الگ الگ بھاشائیں بولنے والے راجوں کے لوگ ایک دوسرے سے ہندی میں بات کریں اس سے ایک دیش ایک بھاشا یعنی دیش کے لوگ گر اسے کہہ سکیں گے ہم ہندی ہیں بتا دے کہ ہندی کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی ہندی سیوی سنسطھائیں اپنے اپنے اس طرح سے کارک کر رہی ہیں پرتیک ورش چودہ ستمبر کو راشتری ہندی دیوست منایا جاتا ہے اس دیوست کو منا کر ہندی میں کام کرنے ہندی بولنے کی باتیں تو خوب ہوتی ہیں پرنتو اس کا پالن ہوتا کم ہی دیکھتا ہے ان حالاتوں میں یدی انگریزی کے دور میں ہندی کو راشتری اس طرح پر استحابت کیا جا سکتا ہے تو بے شک لوگ شان سے کہہ سکیں گے ہماری بھاشا ہندی ہے ہم ہندی ہیں اور ہندی بولیں گے سیتاپور سے آئی انڈیا کی ریپورٹ خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئی انڈیا